اسلام علیکم سٹوڈنٹس سوڑیر سٹوڈنٹ آج کی سوڑی ہم بات کرنے والے ہیں نیشنل ٹیلین پروگرام کے ٹیسٹ پیٹرن کے بارے میں انٹی اچ پی کے سلیبس کے بارے میں سو آج کی سوڑی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا اس کے ٹیسٹ پیٹرن کے بارے میں انگلیش کے کون کون سے امپارٹن ٹاپکس ہوتے ہیں جو ان کے انٹری ٹیسٹ میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پرپریشن کیسے کر سکتے ہیں اس کی ریکارڈمی آپ کو کچھ بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کے انٹرگ لازمی دیکھیں کو چینل پر نہیں تو چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا اس کے علاوہ ہم لوگ بھی انٹی اچ پی کے کریش کو پرپریشن کرا رہے ہیں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو وارسکر گروپ کو لازمی سے جون کیجئے گا جو نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا ورنہ اس آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی مزید کریٹری آپ کو وہاں پہ بتایا جائے گا اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ انٹی اچ پی کے رگارڈنگ میں نے مزید ویڈیوز بنا دی ہیں جو آپ کو سارے ڈسکریپشن مل جائیں گے اس کا آن لائن آپ پر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اس کا تیس پیٹن کے رگارڈنگ میں میں نے بنا دیا تھا الیڈی بہت سائے سٹوڈنگ کہہ رہے ہیں اس بار کچھ انہوں نے نیو ٹاپکس ایڈ کے ہیں مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑا اس کے علاوہ آپ الیجیبیٹی کے لٹیا ڈیٹس این ڈیٹ لائن اور اس کے علاوہ پرپیریشن آپ آن لائن کیسے کر سکتے ہیں اس وقت پیپر کے رگارڈنگ اور کچھ جو سینئر سٹوڈنگ تھی انہوں نے جو گارڈ لائنس دی تھی تو اس کے رگارڈنگ میں نے ویڈیوز بنائے ہیں تو سارے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ان ویڈیوز کو آپ لازمی سے دیکھ لی جائے گا تو آج کی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سو فرسٹ آف آز آپ ان کے ویڈس ایڈ پیو ٹیسٹ پیٹرن آویلیبل ہے میں لیکن ڈسکرپشن دے دوں گا جیسے آپ کل کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس آیا جائے گا سو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھتے ہیں انٹی ایچ پی ٹیسٹ پرپیریشن کورس آٹلائن ٹھیک ہے آپ کی جو شاڈلس ریکنڈین ویل بی کارڈ فر ایم سی ایسی ٹیسٹ بیس آن میٹرکولیشن این ایچ سی لیول ون کرکولیم آف انگلیش گرامبار ان کمپوزیشن این میترمیٹک آپ کی جو ٹیسٹ ہوگی ایم سی ایسی بیسز ہوگی اور جو کہ میٹرکولیشن این ایچ سی سی لیول ون پہ آپ کی تحت ہوگی ٹھیک ہے وہ ٹیسٹ جس میں انگلیش گرامبار کمپوزیشن این میترمیٹک آئے گی بہت سارے سٹوڈن بہت سارے سٹوڈن نے یہ پوچھ رہے صرف میترمیٹک میٹرک تک ہی آئے گی لیکن اس بار انہوں نے فرسٹیر کی بھی ایڈ کر دی فرسٹیر کی کچھ بارڈن ٹاپکس آئیں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے مینشن بھی کر دیا میترمیٹک ٹاپکس میں تو آپ کو اسی کی پرپیشن کرنی زیادہ فرسٹیر کی نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے سجس ٹاپکس مینشن ڈی سی لیبس اور فار گائیدنس پرپرس بٹیار ٹیسٹ is not necessarily limited to ڈیس ٹھیک ہے انہوں نے یہ بھی مینشن کر دیا کہ فار گائیدنس پرپرس ٹھیک ہے جو یہاں پہ سی لیبس انہوں نے مینشن کی انگلیش میں ہے یہ جس آپ کے رینما ہی ٹاپکس پر نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ ٹاپکس بھی آ سکتی ہے تو آپ کو جس ان پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے کچھ اور جو ٹاپکس ہیں اس کو بھی آپ کو پرپیشن کر کے جانی ہے پٹ یہ امپارٹن ٹاپکس ہیں اس میں سے زیادہ کوشن آ سکتے ہیں یہ یاد رکھیے گا تو میتھمیٹک کے کچھ امپارٹن ٹاپکس ہم بتاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ان کو آپ کو لازمی سے ہی پڑھنا ہے اب اس کی پرپیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ ان ٹی اچ پی کا کریش کورس کر رہے ہیں اس سے آپ پرپیشن کر سکتے ہیں سیکڈ ون آپ یوٹیوب سے پرپیشن کر سکتے ہیں تھرڈ ون کوئی بھی اکیڈمی آپ جوائن کر کے اس سے آپ پرپیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب صرف اسٹیڈی کرنا ہے تو میتھمیٹک کی میٹرک تک آپ کو پڑھنی ہے اس کے آپ کو مل جائے گا پاس پرپر آپ کیسے فائن کر سکتے ہیں سجس بک آپ کیسے فائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وڈیوب آپ لازمی دیکھے گا میرا تو بتاتے ہیں فاصل جو ٹاپک ہے وہ سیٹس ان نمبر سسٹم ٹھیک دوسرا جو ٹاپک ہے وہ فیکٹوریزیشن ایکسپورنیٹ ایکسپیریشنس ہے اس کے علاوہ ایکویشنس ان اینکولٹیز ہیں الگبرک ریپیزیٹیشن سینٹینس ان مینپولیشن ہیں کوارٹیک ایکویشنس ہیں ڈیسیمل فریکشن ان پرسنٹیجز ہیں ریشو پروپرشن ریٹ ان ویڈیشنس ہیں سیکنس ان سیریز دیکھیں یہ سیکنس ایری فسٹیر کا ہے میٹرائسز ان ڈیٹرمیننٹس یہ بھی فسٹیر کا ہی ہے اس کے علاوہ روٹس ان رولس آف لاؤگرثم یہ بھی فسٹیر کے کچھ ٹاپکس ہیں لاؤگرثم میٹرک میں ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے فسٹیر میں تھوڑا سا انہوں نے ایکسپین کرتی یہ بھی فسٹیر میں ہیں پرمیٹیشن کمبینیشن پرابیلٹی یہ بھی فسٹیر سے ہے تو فسٹیر کے کشن کچھ ہیں اور میٹرک بھی کشن ہے تو یہ زیادہ جو ٹاپکس ہیں میٹرک میں ہی ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں فسٹیر میں تھوڑے سے ایڈوانس ہے ٹھیک ہے پھر ہے ٹرگرومنٹری ہے اس کے علاوہ فنکشنس گراف ان ٹرانس فارمیشن آف گرافز ہے اس کے علاوہ ورڈ پرابلم ہے جس میں ایج کوائن ورک ان مکشر پرابلمس آجاتے ایسا نہیں ورڈ پرابلم یہیں تک ہیں ورڈ پرابلم بہت بھی بہت سارے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے دی تو یہ ایمپورڈن ٹاپکس تھی میتھمیٹک جو ان کی انٹرٹیس میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایمپورڈن ٹاپکس وہ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں جو ٹاپکس یہاں پہ انہوں نے مینشن کی اس پہ آپ کو depend نہیں کرنا اس کے علاوہ انگلیش کی ہم بات کریں تو انہوں نے vocab دیئے vocably and sentence correction and sentence completion ہے اس کے علاوہ error identification ہے اس کے علاوہ reading operation and close passages ہے تو میں نے reading operation کے رگارنگ کی ویڈیو بنا دیا کہ کیسے آپ آن لائن reading operation کی preparation کر سکتے ہیں through read theory کی وہ ویڈیو آپ کو description میں مل جائیں گے تو اس کو بھی دیکھ لائیں آپ کی preparation اچھے سے ہو جائے گی reading operation سے آئی بھی reading operation کی بہت ہی important سے اس سے 20 question آتے ہیں at least 20 question آتے ہیں reading operation سے ٹھیک ہے تو reading operation کی آپ کو لازمی سے preparation کرنی ہے practice کرنی ہے تو اس کے رگارنگ میں ویڈیو بنا دیا description آپ کو مل لے گا اس کو لازمی سے آپ دیکھ لی جائے گا پھر grammatical concepts and like ہو گیا جو ہے subject for agreement ہو گیا tenses ہو گیا تو اس طرح سے tenses and models works آگئے ہیں words articles and prepositions آگئے ہیں subject for agreement آگیا use correct sentence modifiers such as adjectives adjectives clauses adverb clauses address اس کے بعد اگر بات کریں coordinating and subordinating conjection and clauses اس کے بعد ہیں punctuation تو یہ انگلیش کے کچھ topics important جس سے آپ preparation کر سکتے ہیں youtube سے search کر کے preparation کر سکتے ہیں یا خود سے بھی preparation آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو suggested books والا ویڈیو میرا لازمی دیکھئے گا تو اس میں میں نے books بتا دی ہیں تو اس سے آپ preparation اچھی ہو جائے گی تو یہ تھا test pattern کے regarding ویڈیو تو آج کیلئے تنا ہی تھا ملتا ہے next ویڈیو میں اور مزید ویڈیو آپ میرے لازمی دیکھئے گا جو آپ کو سارے description میں مل جائیں گے اور ابھی تک آپ چینل سسکرائب نہیں کیا تو make sure چینل کو لازمی سے subscribe کیجئے گا ملتا ہے next ویڈیو میں ملتا ہے موسیقی